السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیں شاہر اپنی حفظ و امان میں رکھے ناظرین بدعات اور خرافات ایسی بیماری ہیں کہ خدا نہ خواستہ جب یہ عوام الناس کے اندر معاشرے کے اندر سرائیت کر جاتی ہیں تو گویا وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو افعال اور اذکار دین کے نام پر ہم کر رہے ہیں یہ این عبادتیں اور شریعت کا حصہ ہیں چاہے ان کا شریعت کے ساتھ دور دور کبھی کوئی تعلق نہ ہو اکثر جو ہے نا وہ یہ اس طرح کے جو کام ہیں اس طرح کے افعال ہیں یہ کرنے والے اور ان کی تغییب دینے والے علماء کرام ہوتے ہیں ایک عالم دین تو ایسے ہیں جو بدد کا دفاع کرتے کرتے خدا نہ خواستہ اللہ کی ذات تک پہنچ گئے ہیں کہ اللہ نے زمین و عثمان کو بنا کر بھی بدد کیے اگر زمین و عثمان کی پیدائش بدد نہیں ہے تو ہمارا یہ جناب محافل کرنا یہ ملاد کرنا یہ جھنڈیاں لگانا یہ ختم اور کل پڑھنا کیا یہ بدد ہیں تو ان کی اس طرح کی جو بے تکی دلیلیں دیکھ کے دل بڑا تکلیف میں آیا میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کو ان کی بات بھی سنوا دیتے ہیں کہ یہ موصوف کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کو علماء حق کی بات بھی سنوا دیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اندر بنیادی فرق پتا چل جائے کہ بدد کیا چیز ہے اور ان کا دفاع کرنے والے کیا آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں حضرت مولانا محمد علی آسکادری صاحب کی کہ وہ بددات کے بارے میں کیا تھے بددت تو آپ کیا بچی نہیں سکتا آپ خود ساراپا بددت آپ کہا تھے دورے آپ بھی تو نئی چیز ہیں آپ کو پیدا ہوئے پینتیس سال ہوئے ہوں گے ان کو بائیس سال ہوئے ہوں گے مجھے ستاون سال ہوئے میں بھی بددت پھر سارے بددت اس وقت جتنے بھی زندہ ہیں سب سے سب بددت ہیں ان مانو کر کہ اگر اس کا مانا نئی چیز لی جائے یہ سارے بددت ہوئے ہیں یہ پنکھیں بددت ہیں یہ بطیاں بددت ہیں یہ کہاں تھی سب سے یہ آپ سپیکر پر مجھے سن رہے ہیں یہ بددت ہے اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں کہ سرکار کے زور میں بولی جاتی تھی سنڈاللہ صاحب سے یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی یہ لینٹر کی مسجد ہے لینٹر کی چھتے یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر اوائل پینٹ کیا ہوا کوئی ثابت کر دے کہ دور رسالت میں مسجد اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہے کوئی گمبت ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گمبت بنتا تھا اور یہ تاق نمہ محراب مسجد میں بنتے تھے منارے بنتے تھے مسجد کے کوئی ثابت کر دے کبھی بھی نہیں ثابت کر رہے گا جی ناظرین محترم آپ نے حضرت صاحب کی ویڈیو دیکھئی حضرت صاحب نے تو آپ کی اور میری پیدائش کو بھی بیدت کرا دے دی ہے انہوں نے تو سینسی اجادات جو ہے نا وہ لینٹر کلین جہاز اور ان چیزوں کو بھی بیدت کرا دے دی ہے مطلب صرف یہ ہے کہ جو سامنے بیٹھی ہوئی سادہ عوام ہوتی ہے ان کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بیدت نہیں ہیں تو جو آپ اور میں دین کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ من کھڑت افعال کرتے ہیں وہ کیسے بیدت ہو سکتے ہیں بس سادہ عوام کو جب اتنا بڑا آلے ممبر کے اوپر بیٹھ کے یہ چیزیں بتائے گا تو صاحب زیرے کہ انہوں نے پھر اپنی سوچنے کی صلاحیت کو کبھی استعمال نہیں کرنا پھر وہ یو ہی سوچیں گے کہ جو حضرت صاحب نے فرما دیا جو مولانا صاحب نے فرما دیا یہ اسلام ہے اس کو روکنے والے خدانہ خاصتہ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر ناسور ہیں خوارے جائیں اور پھر وہ لوگوں کے اندر جو نا وہ ایک تفریق پیدا ہو جائے گی ایک فرقہواریت دنم لے گی ایک تاثر کی ہوا پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمیں پیار و محبت کی توفیق عطا فرمائے بھارل ایک اور عالم دین کی ویڈیو دیکھیں انہوں نے تو حد ہی کراس کر دیا انہوں نے تو خدا نہ خاصتہ جو ہے نا وہ زمین اسمان کی پیدائش کو بھی بیدت کرا دے دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے تو پھر خود بیدت کی ہے اگر آپ ہماری بیدت کے اوپر بات کرتے ہیں اللہ پاک تو خود بیدت کرنے والا ہے نعوذ باللہ اللہ نے تو خود اتنی بڑی بیدت کر دیا ہے بارال آپ جو ہے نا وہ ان کی ویڈیو دیکھنے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ خود کمنٹس کرنے کے قابل ہوں گے کہ انہوں نے کیا فرمایا تو ان کی آپ ویڈیو دیکھیں ہمارے ہاں خوارج ہمارے دوست جب انہوں نے بیدت کے معنی کو بڑا ڈراؤنا بنا دیا ہے کوئی کام ہو جائے کہتے ہیں بیدت ہو گئی وہ بیدت توبہ توبہ استغفراللہ بیدت بس بیدت ہو گئی تو اگلا بندہ اسے ڈر جاتا ہے اور وہ ساتھ وہ ایک روایت پڑھ دیتے ہیں کہ کلو بیدات اندلالہ ہر بیدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی جنہ میں لے گئی گئے تم جنہ میں اب دیکھیں یعنی انہوں نے بیدت بنا کے اس چیز کو لیا ہے ایک سادہ بندہ چار پانچ بندے کٹھے ہو گئے ان دس وارہ بندوں نے کٹھے ہو گئے لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا بیدت ہو گئی نماز کے بعد دوستوں بندے نے آت اٹھا کے دعا مانگا بیدت ہو گئی اور اس طرح کی چٹھ چٹھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی میں جلوس نکالا بیدت ہو گئی جنڈیاں لگائیں بیدت لیکن بیدت ساری بیدت بیدت اب اندازہ کریں ان لوگوں کی سائکولوجی کیسی ہے اور آئیڈیولوجی کیسی ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے پر بندوں کو جہنم کی نوید سنا دیتے اور کٹھے ہو کے ذکر کر لیا جہنم کی نوید تو یہ بیدت کا معنی ایک بڑا ڈراؤنا پیش کیا جاتا ہے کہ بیدت ہو گئی تو بس تباہی پھر گئی مر گئے جہنم میں چرے گئے حالانکہ ایسا نہیں حقیقت حال اس کے خلاف ہے اتنا ڈڑاؤنا اور اتنا بیانک لفظ بنا دیا گیا ہے بیدت کے لفظ بنا کہ بس بیدت ہو گئی تباہ ہو گئی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سوچنے والی یہ ہے ملاشیف کا موضوع آیا ہمارے دوستوں نے افعلیا یہ بخاری آیا ہے یہ مسلم ہے یہ فرحان ہے سنت بیدت سنت بیدت بیدت کے خلاف سنت کے اہمین ایک طرف خارجی یہ کہتے ہیں کہ ملاد جلوس اجتماعی ذکر دعا قبروں پہ قرآن پڑھنا یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا امام بخاری کے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا دوسری طرف ہمیں کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا اب بیدت گمرائی ہے اچھا اگر یہ بیدتیں اس وقت ہوتی نہیں تھی امام بخاری میں جن لوگوں کے خلاف اور جن بیدتوں کے خلاف حدیثیں لکی تھی سوال ہے وہ کون سی بیدتیں تھی اب دیکھیں نا ملاد کا جلوس اس وقت نہیں تھا قبروں پہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے ختم نہیں ہوتے تھے قرآن خانی نہیں ہوتی تھی امام ابودعود امام مسلم امام نساء باب قائم کر رہے ہیں بیدت کے خلاف بیدت کی مذہمت میں بیدت کے اراد میں سوال ہے اگر یہ کام تھی نہیں انہوں نے کس بیدتوں کا راد کیا اس ٹائم کیا بیدتیں تھی جن کا راد وہ کر رہے تھے تو پتا چلا اس وقت کچھ بیدتیں تھی وہ کیا تھی ساتھی سی بات ہے تاریخ پڑھنے والا تعالی علم جانتا ہے کہ جس وقت محضرت مولا علی رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوار جائے تو آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انہوں نے انکار کیا اور وہ کہنے لگے ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں بس قرآن حدیث کوئی نہیں تو اس وقت محضرتین کرام نے سنت کی اہمیت حدیث کا دوسرا نام سنت ہے سنت کی اہمیت اور بدت کے رات میں حدیثیں لکھی تاکہ پتا چلے صرف قرآن ہی نہیں حدیث کی بھی ایک شان ہوتی ہے تو وہ جن بدتوں کا راد کر رہے تھے وہ خوارج کی اپنی بدت تھی کیا حدیث کا انکار کر رہے تھے اور وہ اس کا راد کر رہے تھے اور حدیث اور سنت کی اہمیت اور فضیرت کے اوپر باق قائم کر رہے تھے کہ یہ شان ہوتی ہے یہ شان ہوتی ہے امام بخاری کے وہ وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا اور میری کتاب اٹھا کہ لوگ ملاد کوئی شرک ثابت کریں گے اور ختم کو بدت ثابت کریں گے انہوں نے جس بدت کا راد کیا وہ بدت اور تھی ہمارے بندوں نے خوارج نے اس ان روایتوں کو جہاں تسپاں کیا وہ باتیں اور ہیں اب آئے لفظ بدت کی طرف بدت عربی زمان کا لفظ ہے اس کا لغت میں معنی آتا ہے اجاد کرنا نئی چیز کو پیدا کرنا اجاد کرنا اس کو بدات کہا گیا ہے بہت سارے الفاظ ہر زبان میں عربی میں اردو میں یہ منکہ انگلش میں ہر زبان میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں اگر ان کا استعمال اچھی جگہ پہ کیا جائے معنی اچھا ہوتا ہے اگر استعمال بری جگہ کے ساتھ ہو تو معنی برا ہوتا ہے بدات کا لفظ بھی سیم ایسا ہے اگر سیاق و سواق کنٹیکسٹ اچھا ہو اس کا معنی ہوتا ہے اچھا اگر معنی برا ہوتا ہے سیاق و سواق اور طرح کا ہو تو اس کا معنی برا ہے اس کی مثال قرآن کریم کے اندر ہے خوارج نے کہا نئی 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 بدت تو ہوتی بری ہے اور وہ زور ڈال دیتے ہیں ہر کام پر بدتی 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 تو وہ بندہ سادہ لوگ کہتے ہیں شاید ہی پتہ نہیں کتنی گندی چیز ہے بدت کتنی بری بیانہ کا بدت وہ جڑا دیا انہوں نے مکن مسلمان اب درہا قرآن کریم سنیے قرآن کی آئے مبارکہ بدت کیا ہر ایک بدت بدت بری ہوتی ہے نہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارد اللہ تعالی نے ایک بدت فرمائی کہ اسمان و زمین پیدا کر دی اب لفظ بادہ آ رہا ہے بدی اللہ کا صفاتی نام مانا اچھا کہ برا ہے استعمال کس کے لئے ہو رہا ہے رب العالمین کے لئے اچھ مانا کے لئے تو رب العالمین نے اپنی ذات کے لئے استعمال فرما کے لفظ بتایا یہ برا ہی نہیں ہوتا یہ تو رب العالمین کی طرف منصوب مانا اچھا بھی ہوتا ہے تو بدت صرف بری ہی نہیں ہوتی بدیع السماوات والارد اللہ تعالی نے اسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا فرمایا اور اس کی تفسیر میں تمام مفسرین کرام نے اس کا یہی مانا لکھا امام تبری کہتے ہیں اور یہ جو اپنا بدی ہے المبدے کے مانا میں اس کا مانا نئے سرے سے کسی چیز کو پیدا کرنا آسمان و زمین کی مثال کائنات میں نہیں تھی اللہ تعالی نے نئے سرے سے زمین بنا دی آسمان بنا کے ایک نئی ایجاد پیدا کر دی بدت پیدا کر دی لوگوں کو دکھایا کہ اس طرح کی تخلیق کائنات میں کوئی کاری نہیں ری سکتا تو یہ کیا ہوگئی بدت فرمائیے کس نے ہیا کتنی پیاری جی ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھئے یہ ہیں حضرت مولانا محمد احمد نقش بندی کریمی صاحب اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ ان کا تعلق ہے شیخ پورا کرینے والے اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں یہ ہیں علامہ صاحب کے دلائل جو انہوں نے بدت کے اوپر لوگوں کو قائل کرنے کے لئے دیئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خوارج خوارج کہتے ہیں بڑا جناب ان کا حوصلہ ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے اوپر انہوں نے بہت آسانی خوارج کا فتوہ تھوپ دیا بارال یہ ان کی حوصلہ وضائی ہے اگر وہ اس کو اپنی حوصلہ وضائی سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے ان کے لئے دعاوں کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے بارال آپ نے سنی ہے ان کا کہنا کہ یہ کہتے ہیں کہ ملاد کی جلوس اس کے بعد جناب درود کی محافل جھنڈیاں لگانا اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ خوارج جو ہے نا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بیدت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیدت جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ پوری ہو بیدت اچھی بھی ہوتی ہے تو اللہ پاک نے زمین و عثمان پیدا کر کے اگر اچھا کام کیا ہے تو بیدت ہے اللہ پاک نے تو خود بیدت کیا ہے آپ نے ان کی ویڈیو سن لی ہے بہرحل میں نے ان کی اس ویڈیو کا پوری کانل لینک بیٹے میں ڈال دی ہے کوئی یہ نہ کہے کوئی کانٹ چھانٹ کر کے جو ہے نا وہ میں نے لگایا ہے ان کی پوری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحل جی اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد آحمہ اللہ کی کہ وہ بیدت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو ملاحظہ قرآن خانی ہو رہی ہے اور یہ دسوہ ہو رہا ہے اور یہ کاریسوہ ہو رہا ہے اور یہ برسی ہو رہی ہے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت کے لئے یہ بیدت ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے بیدعات ہیں البتہ یہ ہے اب اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک نئی رسم چلی ہے آپ یوم پیدائی ملا رہے ہیں سال گرہ کر رہے ہیں یہ بغری مغرب سے آئی بھی ہماری رسمیں ہیں یہ کوئی صحابہ کرام سے حضور سے تو ثابت نہیں تو ان چیزوں کے اندر بچنا چاہیے البتہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ جو سائنس کی ڈیولپمنٹ سے اب کوئی کہتے ہیں صاحب پھر آپ ریل گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہیں وہ تو صحابہ کی اور حضور یہ سائنس کی ترقی سے جو چیزیں آئیں ہیں یہ بلکہ دوسری چیزیں ہیں ان میں ثواب کا معاملہ نہیں ہے یہ تو آپ کی ایک ضرورت ہے جو پوری ہو رہی ہے وہ آپ ہوای جاہز میں سفر کریں ٹرین میں سفر کریں کار میں سفر کریں یہ جدید ترقیات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو اجتماع کرنا ہے تو یہ اور بات ہے لیکن دین میں کوئی نئی چیز جو حضور اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس کو آپ حصول سواب کی نیت سے کریں وہ بلد ہے اب جیسے مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدم کو بلد قرار دیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں تراوی کی نماز کا کوئی رواج نہیں تھا حضرت عمر مقل کے طور پر بھی نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ راج کو نماز نوافل ادا کرو اپنے اپنے طور پر قیام اللہ لین اپنے اپنے طور پر تو اس حوالے سے تراوی کی نماز کا جو ہے باجمعات یہ حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دفعہ آپ آئے اپنے دور خلافت میں مسجد نبی میں دیکھا کچھ لوگ ادھر کھڑے کچھ ادھر کھڑے کچھ ادھر کھڑے مات کرائی ہو اور صرف رمضان کی رات میں تو وہ تحجد کے وقت کرائی ہے وہ عشاء کے ساتھ نہیں جو ہم تلالی کہتے ہیں کہ عشاء کے ساتھ ہی بیس رکت ہم پڑھتے ہیں جائل حدیث صدرات آٹھ رکتیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ حضور نے تو صرف تحجد کی جگہ پر پڑھائی تحجد کی آٹھ رکتیں ہوتی تھی دو آٹھ رکتیں آپ نے پڑھائی لیکن یہ ہے کہ پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کر دیا جائے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک امام ہے سب لوگ سن رہے ہیں اس کے بعد ایک دن کہیں آئے حضرت عمر داخل میں دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی ہے جب آتھ ہے ہو رہی ہے اور آپ نے کہا نعم البندعتو حاضر یہ ایک اچھی بندت ہے جو ہم نے شروع کی اس سے بندت حسنہ کا نظر عام طور پر روگ لے لیتے ہیں دیکھیں یہ بات ہے کہ یہ حق جو ہے یہ خلیفت المسلمون تو حاصل تھا یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس طرح کی نئی بندت اجات کرنے اور کہ یہ بھی اچھی بندت ہے بندت کے حاصلہ ہے اگر ہم آذان سے پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں درود پڑھ دیتے ہیں تو کیا کیا برای ہے اس میں کوئی بات تو نہیں ہے درود پڑھنا لیکن بھائی نہیں یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کی عمل سے ثابت نہیں ہے یہ بندت ہوگا اس لیے جو چیز جو ہے اس طرح کی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی یا کسی اور خلیفہ راشد کا کوئی فیصلہ ہو اور وہ گویا کہ پرانے طریقے میں کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہو تو وہ ایک علیدہ بات لیکن ان کے بات کیونکہ اس میں یہ معنی علیہ وآصحابی تو حضرت عمر اصحاب میں سے اور اصحاب ہی نہیں بلکہ آپ خلیفہ آرمہ میں سے خلیفہ احسانی ہے تو اس پہلو سے ان کی بات علیدہ ہوگی لیکن کسی اور کو اپنے کسی کام کی شروع کرنے کو بدت یا حسنہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے جی ناظرین آپ نے ڈاکٹر اصحاب صاحب کی جو ہے نا وہ بات سنی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے ذکر کیا ہے سال گراہ کا برث ڈے کا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسم ایک مغرب سے چلی ہوئی ہے یقیناً یہ مغرب سے چلی ہوئی ہے اور اگر آپ مغرب کی طرز کے اوپر کوئی کام مشابہتی طور پر کرتے ہیں تو یقیناً وہ اچھا نہیں ہے ہمیں ان لوگوں کی یہود و نصاری کی مشابہت ہرگز نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ بدت اس لئے نہیں ہے میں اپنا اجتعاد کر رہا ہوں کہ اس کو کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ یہ ثواب ہے جس وقت خدا نہ خواستہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ آج ہماری سال گراہ ہے سال گراہ کے اندر شریک ہونے والے جو لوگ ہیں وہ آ کے ثوابی دارائن حاصل کریں تو تب تک یہ بدت نہیں کی جا سکتی بارل ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی اچھی ہے کہ اس طرح کی جو رسومات ہیں ان کو وہ کرنا نہیں چاہیے پھر اس کے بعد جو انہوں نے اگلی مثال دی ہے سائنسی ترقی کی وہ کہتے ہیں یہ تو ضروریات زندگی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جہاز اور یہ دیگر ضروریات زندگی ان کو استعمال کرنا یہ بدات نہیں ہے اور واقعی یہ بدات نہیں ہے یہ ضروریات زندگی ہیں ان سے فیدہ اٹھا کے آپ جو اپنا وقت بچا سکتے ہیں آپ حج بحری جہاز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور ہوائی جہاز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ہاں یہ بدت اس وقت بنیں گے اس وقت آپ کہیں گے کہ ہوائی جہاز کے اندر حج جو کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہے تب جا کے یہ بدت بن جائے گی کیونکہ آپ نے معاملہ ثواب کا جہاز کے ساتھ جھوڑ دی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر علماء جو ہے نا وہ نہیں سمجھ دے تو کوئی ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کہ دین میں نئی نئی باتیں لوگ نکالتے جا رہے ہیں جس کو بزرد کہتے ہیں اور اسی حدیث کا حوالہ جیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو اسلام میں اچھا طریقہ کرے تو جو اس کو بعد میں بھی اپنائیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ہوگا جو برا طریقہ کرے گا اس کے کرنے والے بعد میں اس کا گناہ بھی ہوگا اس سے نکال لیا کہ وہ طریقہ خود کرے نیا نکال لیا یہ معنی نہیں ہے طریقہ پہلے ہی ہے دین کا مگر کسی عراقہ میں نہیں کر رہا کسی مسجد کے نوازی نہیں کر رہے ایک شخص نے اس پر عمل شروع کر دیا یہ لوگوں کو بتایا لوگ کرنے لگے وہ بات تھی جس نے دین کے ایک نیک طریقے کو چالو کیا طریقہ پہلے ہی اسلام میں کیونکہ اس کا پسمنظر جو ہے حدیث پاک میں وہ کیا حدیث پاک یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک قبیلہ کے لوگ آئے مسافر پھٹے ہوئے کپڑے تھے بری حارت ان کی فاکوں سے مہر کرو تو کوئی اثر نہ اتنا ہوا حضور کو بغام ہوا کہ لوگوں نے کوئی توجہ نہیں اتنے میں ایک سرس اٹھا وہ گھر گیا اور ایک تھیلی جو تین ارپیوں سے بڑی ہوئی وہ لے کر آیا بڑی مشکل سے اٹھا کر لیا اس نے لاکر جب دھیر کی تو اور لوگ بھی دینے لگے دھیر لگ گیا حضور کا تھیرہ بس سونے کی طرح زمکنے لگا تو وہاں آپ نے فرمایا کہ من صلی اللہ فیلسلام جو ایک اچھا طریقہ اسلام میں شروع کر دے یہ طریقہ کو منگر تھا خیرات کرنا یہ جو پہلے ہی دین تھا مگر پہل اس نے اس مجلس مٹی تو آپ نے ورمایا جو پہل کر دے بعد ورے پھر جو ان کا ثواب بھی اس کو برابر کرتا ہے حدیث کا آغاز تو یہ ہے سعید مسلم نے پڑھ لیں وہ بزتوں کی کب بات تھی کہ نئی صلاحات نکال لو نئی نمازیں نکال لو اور قبروں پر آزانیں نکال لو تو حوالہ اس حدیث کا جلو یہ حدیث پاک کے ساتھ تھٹھا ہے ایسا نہیں ہے طریقہ ہے دین میں مگر کیسے علاقے میں نہیں کر سی لو یا کسی طالب علم کو نہیں پتا استاذ نے سکھایا شروع ہو گیا پھر یہی سواب ملے برا طریقہ بھی رائل کر دیا کسی گاؤں میں قتل نہیں ہوتا تھا ایک نامراض نے قتل کر دیا اب چال چال پڑی اور قتل ہونے لگے گناہ ہوگا جیسے قابیل کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اب جتنے قتل ہوتے ہیں ہر قتل میں سے ایک ایک گناہ اس کے ذمہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے سنل قتل وہاں ہی لصول یہ قتل کی سنت تو اس نے جاری کی پھر حضیث پاک سے کوئی نہ نکالے یہ دین کی بات ہے کہ اگر کسی مسجد میں نہیں تو جو چالو کرے گا اس سنت یہ ناظرین آپ نے ساکھ صاحب کا موقع بھی سنا بداعت کے بارے میں مدنی صاحب کا موقع بڑا سخت تھا وہ ان چیزوں کے بڑا سخت خلاف تھے برا جانتے تھے اور الحمدللہ وہ خود بھی بیدتی نہیں تھے اس طرح کی کوئی ظاہری طور پر ان کے اندر بیدت ہم نے نہیں دیکھی جب سے ان کو ہم نے سننا شروع کی ہے بہرحال اگر کوئی کوتا ہی ان کے اندر تھی تو اللہ تعالی ان کو معافرمائے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے جو کام ہیں دیکھیں کہ یہ لوگ اگر کہتے ہیں بیدت ہیں تو یہ کیسے بیدت ہیں صدقہ خیرات کا وجود موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تغیب بھی دلائی ہے یہ ایک اچھا کام ہے نیکی کا کام ہے اور یہ این شریعت ہے ہاں کوئی اس طرح کا کام جو شریعت میں سرے سے نہ ہو اس کو اگر کر دیا جائے تو وہ جو ہے نا وہ بیدت کہلاتا ہے صدقہ خیرات کرنا تو بیدت نہیں بہرحال آگے جو ہے نا وہ مزید دلیلیں ہم دیکھتے ہیں انجینیر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کے ذریعے کہ وہ جو ہے نا وہ بیدت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو انجینیر محمد علی مرزا صاحب کی یہ آپ ویڈیو ملائے گفتے ہیں ہم کہتے تھے نا یار یہ قبر پر ازان کیوں دیتے ہو کہتے ہیں یہ ازان دینا گناہ کا کام ہے تو اسی کہاں ہاں 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 یار ان کے جواب دے گئے نا جواب ہم دیتے ہیں آپ ان کو کہیں یہ آپ جنازے کی اور عید کی ازان کیوں نہیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نبیل اسلام نے نہیں دی تو کیا یہ گناہ کا کام تھا جو اللہ کی نبی نے نہیں کیا کہیں گے نہیں بس آپ نے تعلیم نہیں فرمایا تو یہ قبر پر ازان کہاں تعلیم فرمائی ہے پھر وہ کہنے گے ہاں وہ کرنے گے ہیں انہوں کو دیو نظان انہوں نے ساڑھے لی ڈیفریشن مان لی ہے سر حضور نے منا فرما دی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 نمبر اور یہ حدیث کے راوی ہیں امام جعفر اور انہوں نے روایت کی ہے امام باکر سے اور امام باکر نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی جمعے یا عید یا کسی اور موقع پر تقریر کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں آواز بلند ہو جاتی جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اور پھر آپ کہتے اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ قِتَابُ اللَّهُ کچھ الفاظ جامعہ ترمزی میں ہیں کچھ سنن نسائی میں آگاہ ہو جاؤں سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سب سے بہترین کام وہ ہیں جو دین میں خود داخل کر دی جائیں اور وہ تمام کام گمنایاں ہیں اور تمام گمنایاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو حضور نے منہ ہی کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہوگا اور بہترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کر دی جائیں خود سے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے میرے تعلیم کی بھی چیز میں کوئی چیز بدل دی یا اس میں چیز داخل کی وہ مردود ہے تو فوراں آپ کو مسائلہ دیں گے کہ یہ جو آپ نے لائٹے لگائی نہیں ہے ان لائٹوں کا دین سے کیا تعلق ہے میرے بھائی ہوائی جاز میں حاج کرنے کا دین سے کیا تعلق ہے یہ دین کو سپورٹیو کام ہے ڈریکٹ دین نہیں ہے ڈریکٹ دین اس وقت ہوں کہ جب آپ کہیں کہ جو ہوای جاز پہ جائے گا اس کا حاج ہوگا جو نہیں جائے گا اس کا نہیں ہوگا آپ بے شک گھرے پہ جائیں آپ بے شک پیدل جائیں یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے کیمرے میں ریکارڈنگ دین کو سپورٹیو چیز ہے نماز پڑھتے میں کوئی کہتا ہے اوپر اس کالین کے اور سامنے اس ایسی شریف کے کہتا ہے اور نیچے اس سیلنگ شریف کے اور مو طرف خانہ کعبہ شریف کے یہ کو کہتا ہے تو یہ دین نہیں ہے دین کو سپورٹیو چیز ہے تو حضور نے ان چیزوں سے تمنا نہیں کرنا تھا نا وہ تو قرآن میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو صورت الرنفال میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے تو آج کے دور میں جب آپ یہ بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے لیٹسٹ اسلحہ تیار رکھنا ہے یہ تو نہیں گھوڑے تیار رکھنا ہے وہ تو جنرل بات ہوگی تو یہ تمام چیزیں ہیں دین کو سپورٹیو اس کے بارے میں الگ عدیس ہے وہ صحیح مسلم ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کا وہ بال اس پر ہوگا اور انہوں نے وہ الفاظ ہیں سنتا حسنتا بدت حسنا نہیں ہے سنت حسنا ہے اور وہ عدیس پوری بیان کریں تو آپ کا مصلاح بھی آل ہو جائے گا پوری عدیس یوں ہے کہ نبیل اسلام نے کچھ نیو مسلم آئے جن کے چہرے پر بھی غربت کے آثار تھے نبیل اسلام نے مسجد میں ممبر لگوا کے خطبہ دیا آپ نے پھر قرآن پاک کی مختلف آیات علاوات کی جن میں صدقہ اور خیرات کی ترغیر دلائی گئی اینڈ پہ آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو ایک انساری اپنے گھر گئے اور وہ اپنے گھر سے کافی سارے سمان ایک تھیلے میں اکٹھا کر کے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے لائے گھسٹا ہوا لاکہ مسجد کے سین میں رکھا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھا جس طرح کے سورج اور سونا کیونکہ اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی جیب ڈھیلی کرنے کی ترغیم ملی پھر ایک اٹھا دوسرا اٹھا لا کہ مسجد میں ڈھیر لگیا حضور خوش ہوگے تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا یعنی اچھا طریقہ کس نے اس انساری صحابی نے جو بارش کا پہلا کترہ بنا یہ آدھی دیج لے کہ اچھا طریقہ اور اس سے پکٹ کے جو ہے وہ اپنے باررو بیل اول کے جلوس کوئی اپنے دس محرم کے جلوس کوئی اپنے یکم محرم کے جلوس علال کرنے شروع کر دیتا ہے خدا کے لئے یہ طریقے کی بات پھر کوئی جو ہے وہ حضرت عثمان کی مثال دیں گے جی صحیح بخاری میں حضرت عثمان نے جمعہ کی دوسری ایزان شروع کروائی سر کدھرے نہیں لکھیا بخاری شریع کھول کے پڑھو وہ دوسری ایزان in addition to one نہیں تھی وہ one کے parallel one تھی جیسے مقبرین ہوتے ہیں وہ الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت عثمان اے غنی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینے کے بازار میں ایک ازان شروع کروائی کیونکہ بازار تاکہ آز نہیں جاتی تھی مسجد میں دو ازانیں نہیں حضرت عثمان نے شروع کروائی جس طرح ہمارے بریلوی اور دوبندی کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں حضرت عثمان کی حضرت عثمان نے مزی نبی میں دو ازانیں نہیں تھی ایک ہی ازان دی جس طرح ایلیدیس دیتے ہیں بخاری شیف آپ خود تو پڑھ کے دیکھیں میرے اببا جی جب وہ نئے نئے اس طرف آ رہے تھے ظاہر ہے وہ تو کٹر بریلوی رہے کوئی ملاد کی محفل نہیں ہوتی تھی جس میں وہ مانے خصوصی نہ ہو تو ایک دفعہ جمعہ کی دوسری ازان کی بات ہوئی میں نے بریلویوں کی بخاری اٹھا کے ان کے سامنے رکھی میں نے کہا یہ ذرہ پڑھے نا حضرت عثمان نے یہ جو دوسری ازان ہے یہ تو شروع کروائی تھی بازار میں جس کا ایکویلنٹ آج کے دور میں سپیکر ہے یہ بزار تک باز جا رہی ہے جس سے زیادہ شوک ہے بزار میں ازان دے مسیح میں دو ازانے کس بات کی تو میرے اببو کہلے گی یار اس معاملے میں بھی انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا میں ہمیں تو پوری جنگی یہ علیہ دیسوں کے خلاف کرتے تھے کہ حضرت عثمان لی دوسری زان انہوں نہیں مندے اوہ حضرت عثمان لی زان ہوگی دے علیہ دیس مندے نا میں کوئی علیہ دیس کا یہاں پہ سپورٹر نہیں بیٹھا ہوں جو سچی بات ہے میں اس میں سپورٹ کرتا ہوں سعودیہ میں ہوتی ہیں سعودیہ میں چھوڑ کے کعبے کے اندر بھی ہو رہی ہوں کیا فرق پڑتا ہے کعبے میں ان کو دو جمعے کی زانے نظر آ رہی ہیں تو کعبے کے اندر جو پانچ وقت اکیری اکامت ہوتی وہ نہیں نظر آتی انچی آمین نہیں نظر آتی رفل یدین نہیں نظر آتا دو چیزیں ہی نظر آتی ہیں ایک بیس تراویہ اور وہ بھی صرف مکہ مدینے کی دو مسجدوں میں باقی پورے سعودیہ میں آٹھ مکہ یونیورسٹی میں امو القرآن میں بھی آٹھ مدینہ یونیورسٹی میں بھی آٹھ ایون باب الامرہ خانہ کعبہ شریف کے بلکہ ساتھ جو اس کا دروازہ ہے باب الامرہ اس کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہاں بھی آٹھ تراویہ ہوتی ہے اور یہ تو انویو کے لئے سے انہوں نے وہ بھی دو امام مقرر کر کے دس پلاس دس کیوئی تھی یہ دلیل تو نہیں یہ دلیل تو کتاب و سنت ہے میرے بھائی کتاب و سنت کبھی کوئی مثال دے دیں گے کبھی وہ کہیں گے حضرت عمر نے تراویہ کی جماع شروع کروائی تو اس میں کہا کتنی اچھی بیدت ہے حضرت عمر نے کون سی بیدت کی تھی اس میں وہ تو بخاری مسلم میں امہ عائشہ کا قول موجود ہے سلام اللہ علیہ کہ نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں نبیل اسلام احتمام تین دن آپ نے کیا اس کے بعد جب لوگوں کا رش ہوا تو آپ نہیں نکلے حجرے سے اور صبح و فجر کے وقت نکلے اور فرمایا مجھے خدسہ آئے کہ تم پہ کہیں فرض نہ کر دی جائے اس لیے میں نے گھر میں پڑی تم اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیا کرو تراویہ کی تاکہ فرض نہ ہو امہ عائشہ کہتی ہے حضرت عمر نے بھی یہ کام نہیں کیا جو مسجد میں پڑھنا چاہتے تھے تولیوں کی شکل میں پڑھ لیتے تھے جو گھر پڑھ نہ کرتے تھے پڑھ لیتے تھے پھر حضرت عمر کے بھی شروع کے سال اسی طرح گزرے پھر حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کوئی تولیوں کی شکل میں یہاں جماعت کرا رہا ہے کوئی یہاں پہ کرا رہا ہے کوئی وہاں پہ کرا رہا ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا میں کیا یہ اچھا ہو کہ انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو حضرت تمیم داری اور عبی ابن اکاب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دونوں ان کو پڑھایا کرو تاکہ ایک امام کے پیچھے پڑھیں اور الموتہ امام مالک میں گولڈن چینز سے موجود ہے انہیں حکم دیا کہ گیارہ رکھتے پڑھیں تین وطر اور آٹھ تراوی گولڈن چینز سے اور حضرت عمر وانس دوسرے دن آئے جب یہ منظر دیکھا کہا نعم البدعت حادی یہ کتنی اچھی بیدت ہے اب وہ کہتا ہے نہیں اس کا مطلب ہے آپ جو مرضی کریں پہلی بات ہے خلفہ راجدین کی تو سنت کی پیروی کا ہمیں حکم ہے خلفہ راجدین کا وہ کام جس پہ صحابہ کا اتراز نہ ہو وہ بیدت ہے ہی نہیں وہ سنت ہے ہاں جب صحابہ اتراز کریں وہ اپنا ڈسین بدل لیں وہ لگ بار اس سے بابوں کی بیدتیں کہاں سے ثابت ہوئی دوسرا یہ بیدت انہوں نے اسطلاحی معنوں میں نہیں کہا جو دین کی اس طرح یہ لغت کے معنوں میں سنت کو رینیو کرنے کے معنوں میں بیدت تو تب ہونا جب نبی الاسلام یہ کام نہ کرتے ہو حضور نے تین دن تو تراوی جماعت سے پڑی نا تو تراوی جماعت سے پڑھنا کیا ہوا سنت حضور نے زندگی میں کوئی ایک دفعہ بھی کام کیا اور اسے منع نہیں فرمایا وہ کوئی شخص روزانہ کرے کیا حضور نے اسلام ہاروات پگڑی بانتے تھے روزانہ پگڑی بھی نماز بڑھاتے تھے لیکن الیاس قادری صاحب کو میں نے چالیس سالوں میں بغیر پگڑی کے لئے کبھی دیکھا تو اب ہم یہ کہیں کہ ابیدت کر رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں ہم روزانہ کریں توپی نہیں ہو پہننا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے لیکن ونس جب تین دن حضور نے پڑھی تو حضور نے کوئی نیا کام نہیں کیا حضور علیہ السلام بھی ایک امام تھے آپ کے بیچے لوگ مختی نواد پڑھتے تھے حضرت عمر نے بھی دوبارہ ایک امام پہ متفق کیا بجائے ٹولیوں کی شکل میں وہ ٹولیوں کی شکل میں کرتے تھے کوئی ایک آفز دس بندے لے کے کھڑا ہوگے اپنا ایک قرار ظاہر ہے ہر بندہ ایک طرح کہ تو نہیں نا کچھ لوگ کہتے ہوں گے ہم نے روزانہ کا اتنی صورتیں پڑھنی ہیں کوئی کہ اتنی پڑھنی ہیں تو ہر بندے کا اپنا ہے اس طرح سے وہ بیدت ثابت کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے بیدت ثابت نہیں ہوتی بیدت حسنہ اور وہ یہ کہانی ہے صرف ان کی جی ناظرین مہترہ منجینئر صاحب کے دلائل آپ نے دیکھنی ہے پہلی تو وہ پھکی ہمیشہ دیتے ہیں جب بیدت کی بات ہتی وہ کہتے ہیں کہ جناب ازان دینا ثواب کا کام ہے لیکن جنازے سے پہلے ازان کیوں نہیں دیتے آپ ازان دینا انتہائی نیکی کا کام ہے ثواب کا کام ہے شریعت کے اندر موجود بھی ہے پھر اس سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے جب ازان دی جاتی ہے تو عید کے دن آپ ازان کیوں نہیں دیتے وجہ کیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی منہ نہیں ہے وہ بھی منہ نہیں ہے تو یہ ازان وغیرہ دینا کہاں منائے پھر انہوں نے بھی مسجد نبی کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جو مولانا ساق صاحب نے ذکر کیا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے دلائل دیئے میرے خیال میں اتنی دلیلیں کافی ہیں عبیدت کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم مسلمانوں کو بداعات سے خرافات سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اگر ہم وہی عمال اور افعال بھی کر لیں جو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تو میرے خیال میں ہم جنت حاصل آسانی سے کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار بن سکتے ہیں پڑھتے تو ہم پوری پانچ فرض نمازیں بھی نہیں ہیں پورے تیس روزیں جو ہے نا وہ سال باز آتے ہیں وہ نہیں ہم سے رکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو دینی امور باقی ہیں شریعت کے مطابق ان کے اوپر تو عمل ہوتا نہیں ہے اور ہم چلے ہیں جناب دین کے اندر اضافی ثواب کمانے کے لئے اور وہ بھی سارا ڈھونگ کھانے پینے کا ہے یہ جتنی بھی محافل ہیں یہ ساری محافل دیکھیں یہ کھانے پینے کے ساتھ ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ چرگے ہوتے ہیں بریانیاں ہوتے ہیں روٹی ہوتے ہیں اور انہی کے نام کے اوپر جناب علماء بیٹھ کے لوگوں کے اوپر خوارج کے فتوے لگا رہے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ ہمیں نیکی کے کام سے روک رہے ہیں یہ کیسے بیدات ہو سکتی ہیں اللہ تعالی اس طرح کے جو علماء ہیں ان کے شر سے ان کی تعلیمات سے امت کو ہر ممکن بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اللہ پاک حمد دے حوصلہ دے کہ ہم خدا نہ خواستہ ان کے ہتے جڑ جائیں اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی بھرپور توفیق اطاف فرمائے قرآن پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنی احادیث کی معلومات حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم خود اپنا اکل سلیم استعمال کرتے ہوئے ان علماء کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا سب کا حامی ناصر ہو اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ